دلی کے جنتر مندر پر پروٹیسٹ کر رہے مہلا پہلوان اور وہ سبھی لوگ جو پردرشن میں شامل تھے اچانک سے غائب ہو گئے غائب کب ہوئے یہ بھی دھیان دینے والی بات ہے جس وقت گنگا میں میڈلز سرجت کرنے جا رہے تھے پہلوان اس کے بعد یہ پہلوان نہ کسی پروگرام میں نظر آئے اور نہ ہی ان کے پردرشن کو لے کر کوئی بڑی خبر سامنے آ رہی ہے تو کیا اس کا مطلب ہے کہ اب یہ پردرشن ختم ہو چکا ہے کیا اس کا مطلب ہے کہ اب مہلا پہلوان پردرشن نہیں کریں گے اسی بیچے ایک بڑی خبر سامنے آئے خبر یہ تھی کہ دو جون کو اس نوالک مہلا پہلوان نے اپنی شکایت واپس لے لی ہے جس شکایت میں اس نے کہا تھا کہ اس کے ساتھ ایک پیڑن ہوا ہے خیاسے لگائے جانے لگے کہ اب برج بھوشن سنگھ سرن جو ہے وہ باعجت بری ہو جائیں گے کیونکہ مہلا نے جو کہ نوالک لڑکی بتائی جا رہی تھی اس نے اپنے شکایت کو واپس لے لیا ہے خبر بیچ میں یہ بھی سامنے آئی کہ تین جون کو ہوم منسٹر امیت شاہ سے پہلوانوں نے ملاقات کی ہے لیکن اسی بیچ آپ کو بتا دیں ایک دعویٰ یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ نوالک لڑکی کے پیتا نے اس بات سے انکار کیا ہے کہ شکایت واپس لے لی گئی ہے اب سوچ یہ پیتیس سے چالیس دن ہو چکے ہیں اور اتنے بڑے سینسریٹیو کیس میں جب کھلی چھوٹ دی جائے گی تو ظاہر ہے کہ دباو بنانے کی کوشش بھی کی جائے گی عدالتوں میں یہی ہوتا ہے کہ جب کسی شخص کو نیائے کی گوہار ہوتی ہے وہ عدالت میں جاتا ہے ٹرائل چل رہا ہوتا ہے تو اسی بیچ جس شخص کا دباہ ہوتا ہے وہ دباو بنانے کی کوشش کرتا ہے یہ بھی کوشش کرتا ہے کہ جو شخص ہے جس نے شکایت درج کرائی ہے وہ اپنی شکایت کو کسی طرح سے واپس لے لے اور ایسے میں پورے پورے چانسز ہیں کہ بھوشن سنگھ سرن جو کی ایک باہو بلی نیتا ہے اور انہیں سام دام دند بھید ہر طرح کا طریقہ اپنایا ہوگا اور کچھ نہ کچھ کر کے دباو بنانے کی کوشش کی ہوگی حال فلحال کئی میڈیا ریپورٹس میں اس بات کو خارج کر دیا گیا ہے کہ لڑکی جو کی ناوالک بتائی جا رہی تھی اس نے اپنی کمپلینٹ واپس لے لی ہے کمپلینٹ ابھی بھی جس کی تس ہے اور کمپلینٹ واپس نہیں لی گئی ہے بھوشن سنگھ سرن کو لے کر جہاں ایک طرف لگتار دعوے کیے جا رہے ہیں کہ ان کی مشکلیں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں ان کے بیان پھر وہیں ہیں کہ اگر وہ غلط پائے گئے تو وہ خود ہی اپنی جان دے دیں گے پھرے ماملے پر کسان نتاؤں کا کہنا ہے کہ وہ جلد ہی پردیٹرشن کو تیج کریں گے لیکن سوال یہ ہے کہ آخر ابھی تک کوئی بھی گرفتاری کیوں نہیں کی گئی ہے پھرے ماملے پر آپ کیا رائے رکھتے ہیں کمپلینٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اسی طرح کی اپلیٹ شکریہ رہنے کے لیے دیکھتے ہیں بہت بہت شکریہ موسیقی